بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان میں چھٹی سلیبی جنگ ہار کر امریکہ دبے پون فرار ہو گیا ستمبر کی بجائے کل رات بگرام ہیڈ کوارٹر کو خالی کر دیا گیا صدر بش نے اس جنگ کو سلیبی جنگ قرار دیا تھا طالبان کی طویل جدوجہد نے امریکہ کو نکلنے پر مجبور کر دیا ائر بیس افغان فوج کے حوالے بیس برس میں ہزاروں فوجیوں کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کو بیس کھرب دو سو ساٹھ ارب ڈالر کا بھاری نقصان ہوا حکانی نیٹورک اور ہلمند گروپ بگرام ائر بیس پر قبضے کے لیے تیار کابل پر کنٹرول کے لیے طالبان کا راستہ ہموار ہو گیا ناظرین اکرام گیارویں صدی کے آغاز میں پاپائے روم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا حقائق کیا ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام چھٹی صلیبی جنگ ہار کر امریکہ دبے پاؤں افغانستان سے فرار ہو گیا رام ہیڈ کوارٹر کو خالی کر دیا گیا نیٹو اتحادیوں کے ساتھ افغانستان پر حملے کو اس وقت کے امریکی صدر جارج بوش نے صلیبی جنگ قرار دیا تھا اس جنگ میں اندازے کے مطابق دو ہزار چار سو بیالیس امریکی فوجی اور اٹھی سو سے زائد امریکی نیجی سیکیورٹی ٹھیکے دار ہلاک ہوئے ہیں دیگر اتحادی ممالک کے گیارہ سو چوالیس فوجی مارے گئے براؤن یونیورسٹی میں کوسٹ آف وار پروجیکٹ نے اس جنگ پر امریکی اخراجات کا تخمینہ بیس کھرب دو سو ساٹھ ارب ڈالر کے قریب لگایا ہے افغان طالبان کی حکومت ختم کرنے اور امریکہ میں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے واقعات کو بہانہ بنا کر افغانستان پر قبضہ کرنے والی امریکی فوج نے بیس سال بعد بگرام ائر بیس کو افغان فوج کے حوالے کر دیا ہے امریکی فوج نے سات ستمبر دوہزار ایک کو افغانستان پر حملہ کیا تھا اور امریکی فوجی دستے بگرام میں اترے تھے اس سے ایک ماہ قبل امریکی سی آئیے کے اہلکار افغانستان کے شمال میں پہنچ گئے تھے کابل کے شمال میں واقع بگرام ائر بیس پر سی آئیے اور امریکی فوج کے قبضے کے بعد اسے امریکہ سے باہر امریکی فوج کا سب سے بڑا اڈا قرار دیا گیا دوہزار آٹھ تک اس میں مختلف تعمیرات کی گئیں وہاں بی باون تیاروں ڈرون کے ریپر اور پریڈیر کے تقریباً اڈھائی سو سے زیادہ تیاروں سمیت ایف ٹوئنٹی ٹو ایف ففٹین اور ایف سولہ تیاروں کے علاوہ اپاچی چینویک جیسے سینکڑوں ہیلیکاپٹرز بھی تائنات کیا اور وہاں سے پورے افغانستان میں آپریشن کا آغاز کیا اور دوہزار چار تک افغانستان پر قبضہ جمع لیا جبکہ افغان حکومت کے ساتھ دوہزار چوبیس تک بگرام ائر بیس کو اپنے پاس رکھنے کا معایدہ بھی کر لیا لیکن طالبان نے گزشتہ چند سالوں میں ایسی مضامت کی کہ امریکہ کو بگرام سمیت پورا افغانستان چھوڑنا پڑا ذرائع کے مطابق جمعے کے روز امریکی افواج نے اپنے جھنڈے کو اتار کر افغان جھنڈے کو بگرام ائر بیس پر لہرا دیا اور افغان وزارت دفاع کو بگرام کا اڈہ حوالے کر دیا اسکارڈ میلر نے افغانستان میں امریکی افواج کی کماننگ ختم ہونے کی دستاویزات افغان فوج کے حوالے کر دیں اس دوران افغان طالبان نے بگرام کے قرب و جوار سے خوشی میں ہوائی فائرنگ کی اور طالبان کے بعض اڈوں پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ذراعی نے بتایا کہ امریکی فوج کے دستے جمعے کی شب نکل گئے اور چار جولائی کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر یہ فوجی اپنے خاندانوں کے ساتھ امریکہ میں ملیں گے جبکہ افغانستان میں امریکی سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے چھ سو تیس امریکی فوجی امریکی سفارت خانے اور وزیر اکبر خان میں یو ایس ایڈ کے دفتر منتقل ہو گئے ہیں اسی طرح افغانستان سے امریکی افواج کا بازابطہ خاتمہ ہو گیا اور طالبان نے بیس سال کی جیدو جوہ سے طویل لڑائی کے بعد امریکہ کو شکست دے دی امریکی افواج نے بگرام میں موجود تمام اوزاروں کو ناکارہ بنا کر ڈیپو میں پھینک دیا افغان فوج نے چارج سنبھالتے ہی کباریوں کو سامان فروخت کرنا شروع کر دیا ہے ذراعے کے مطابق حکانی نیٹورک اور ہلمنت گروپ بگرام پر قبضے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے بعد بگرام پر قبضے کے بعد طالبان کا دار الحکومت کابل پر کنٹرول کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا اسی دوران امریکہ کے دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے آخری فوجی دستوں نے افغانستان کی بگرام ائر بیس کو خالی کر دیا ہے جو گزشتہ بیس سال سے طالبان کے خلاف جنگ کا مرکز تھا مبسرین کے مطابق کابل کے شمال میں واقع اس وسیع و عریض فوجی اڈے کو ایسے وقت میں خالی کیا جا رہا ہے جب طالبان افغانستان کے متعدد علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں اب امریکہ بے پناہ جانی اور مالی نقصان کے بعد اس طویل ترین جنگ کو ختم کر کے افغانستان کی سلامتی افغان حکومت پر چھوڑ کر جا رہا ہے امریکی فوجی قوت کی علامت بگرام اڈا کبھی سوویت افواج کے زیرے اثر تھا اب افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ شہر کے اندر اس شہر کو کیسے کابو میں رکھ سکتی ہیں بگرام اہم ہے علامتی طور پر بھی اور اسٹیٹیجک اعتبار سے بھی اس اڈے میں فوجی اساسوں کا ایک خزانہ موجود ہے یہ فوجی اڈا انیس سو اسی کی دہائی میں سوویت افواج نے افغانستان پر حملے کے بعد قائم کیا تھا یہ کابل سے چالیس کلومیٹر شمال میں ہے اور اس کا نام ایک قریبی گاؤں کے نام پر ہے امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نے دسمبر 2001 میں یہ اڈا حاصل کیا اور اسے دس ہزار فوجیوں کی رہائش کے قابل بنایا اس کے دو رنویز ہیں جن میں سے نیا رنویز 6.3 کلومیٹر طویل ہے جہاں بڑے کارگو اور بمبار جہاز لینڈ کر سکتے ہیں اس میں تیاروں کی پارکنگ کے لیے 110 جگہ ہیں جن کی حفاظت کے لیے بم پروف دیوارے ہیں 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال ہے ٹراما مرکز ہے تین آپریشن تھیٹر ہیں اور ایک جدید دانتوں کا کلینک بھی ہے اس کے ہینگرز اور امارتوں میں وہ قید خانے بھی ہیں جہاں تنازع کے اروج کے دنوں میں امریکی فوج کی زیر حراست لوگوں کو رکھا جاتا تھا اسے کیوبا میں واقع بدنامے زمانہ امریکی فوجی جیل کے نام پر افغانستان کا گوانت نابے کہا جاتا ہے بگرام ان سائٹس میں سے ہے جس کا تذکرہ امریکی سینٹ کی رپورٹ میں کیا گیا تھا جس کے مطابق سی آئی اے ان حراستی مراکز میں مبینہ طور پر القاعدہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے تشدد کے ذریعے تفتیش کیا کرتی تھی طالبان ترجمان زبیحلہ مجاہد نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے بگرام سے امریکی افواج کے انخلاق کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے افغان اپنے مستقبل کا فیصلہ اپس میں خود کر سکیں گے دوسری جانب افغانستان کے شمالی صوبوں بدخشاں اور بغلان میں طالبان نے چوکیوں پر حملہ کر کے تئیس افغان فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے بغلان کے علاقے پلچرخی میں طالبان کے حملے میں محکمہ تعلیم کے سربراہ مہین الدین پیکان حیدری سمیت تین افراد مارے گئے ہیں ناظرین اکرام ترکوں کے خلاف مغبی حکمرانوں کی کئی جنگوں کو بھی سلیبی جنگیں کہا جاتا ہے کئی ممالک کی افواج کی جانب سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کیے گئے جن حملوں کو سلیبی جنگیں کہا جاتا ہے وہ صرف اول ذکر پانچ جنگیں ہیں اس اعتبار سے چھٹی سلیبی جنگ دوہزار ایک میں شروع ہوئی جب امریکہ کی قیادت میں کئی ممالک کے اتحاد نے افغانستان پر عملہ کیا اس جنگ کے لئے کروسیڈ استعمال کیا تھا نائن الیون کے چند روز بعد اور افغانستان پر حملے سے پہلے سولہ ستمبر دوہزار ایک کو اپنے خطاب میں جارج بوش نے کہاک تھا کہ اس سلیبی جنگ اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کا تبل بجنے جا رہا ہے اور امریکی عوام کو سبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا میں بھی سبر کا مظاہرہ کروں گا لیکن میں امریکی عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں ثابت قدم ہوں اور پیٹ نہیں دکھاؤں گا میری توجہ اس عمر پر مرکوز ہے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی مدد کرنے والے سب افراد کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لاؤں جو دہشت گردوں کو پناہ دیں گے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اکیسویں صدی میں اپنی پہلی فیصلہ کن جنگ جنگ جیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں اکیسویں صدی میں پرامن انداز میں رہ سکیں جارج بشکی تقریر میں کروسیڈ کے الفاظ پر یورپ اور مسلم ممالک میں کڑی تنقید کی گئی بعد ازاں اس لفظ کے استعمال کی کئی وضاحتیں پیش کی گئیں تاہم یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ افغانستان پر حملے کا اعلان صلیبی جنگ کے لفظ سے کیا گیا تھا بیس برس بعد امریکہ اور اس کے صلیبی اتحاد افغانستان میں یہ صلیبی جنگ ہار کے لوٹ چکے ہیں موسیقی